زیادہ گرمی تھی اور جمو کشمیر کے موسم کی اگر ہم بات کریں تو جمو کشمیر کا موسم جو تھا وہ بہت زیادہ گرم تھا اس موسم کو لے کر بہت سارے لوگ پریشان تھے کہ کب یہ جانکاری سامنے آئے کہ بارش ہو تھوڑا سا شاور ہو تو ہمیں رات کی ساس ملے لیکن آئی ایم ڈی ڈیپارٹمنٹ نے انڈین میٹرالوجیکل ڈیپارٹمنٹ نے ایک آرنج ایلرڈ جو ہے وہ جاری کیا ہے جس آرنج ایلرڈ کی وجہ سے کچھ ایسے سٹیٹس ہیں جن کو آرنج ایلرڈ پر رکھا ہے اور اس میں سب سے پہلے ہے کرناٹکا پھر ہے چھتیسگڑ پھر ہے تامل نادو پھر ہے آندرہ پردیش پھر ہے کیرلا ویس بینگول اور راجستان یہ چھ سٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر آرنج ایلرڈ جو ہے وہ کونٹیونسٹی جاری کیا جا رہا ہے اور یہاں تک یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے اور جو دیکھی بھی گئی اس سمیں اگر ہم جمہو کشمیر کے علاقوں کی بات کرے تو چناہ ویلی میں ہلکی سی بارش جو ہے وہ کونٹیونسٹی ہو رہی ہے صبح موسمی ویباگ کی طرف سے بھی یہ جانکاری ملی تھی کی جمہو میں بھی لائٹ رین فال جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور ایسا ہی ہوا ساتھ ساتھ ان سبھی علاقوں میں جن علاقوں میں بارش بتائی جا رہی ہے وہاں پر یہ بارش جو ہے وہ کونٹیونسٹی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کی لائٹ موڈریٹ رین فال جو ہے وہ جمہو کشمیر لڈاک گلگٹ بلجستان مزفرہ باد ہمارچر پردیش اور اترہ کھنڈ کے علاقوں میں ہو رہا ہے اور یہاں تک بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پنجاب ہریانہ چندگرڈ ڈلی اترہ پردیش اور راجستان میں بھی چار سے پانچ دنوں تک کونٹیونسٹی بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے اگر ہم بات کریں اترہ کھنڈ ہمارچر پردیش اور اترہ پردیش کی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگست اکیس تاریخ کو بہت زیادہ بارش ہوئے وہ ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ چھتیس گڑ گجرات ریجن اور مدیہ پردیش اور مہاراشرہ کے آنے والے سات دنوں میں بہت تیز بارش بہت زبردہ طریقے سے بارش ہوگی بہت زیادہ بادل فٹرے کی گنجاش بھی وہاں پر بتائی جا رہی ہے اگست ایٹین بہار نگلینڈ منیپور ٹونڈی ون اور ٹونڈی جارکھنڈ اور اڑیسا اور ساتھی ساتھ انیس سے اکیس کے بیچ میں آسام اور میگالیا میں بہت تیز بارش ہونے کی سمحابنائیں جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں اگر ہم بات کریں سترہ اگست یعنی کہ آج کی تو لکشدی پونڈیچری انیس تاریخ تک انیس اگست تک کونٹینوسٹی بارش جو ہے یہ بتائی جا رہی ہے اور ڈپارٹمنٹس نے یہ کہا ہے کہ ایڈوائزری کو بینا پڑے گھروں سے بلکل بھی مت باہر نکلیے گا اب آپ یہ سوچئے کہ اس طریقے کے موسمی ویباگ کی طرف سے جو جانکاری ملی ہے اس موسم کو مدنظر رکھتے ہوئے اتنا کچھ بدل سکتا ہے کوشش ہماری یہی رہے گی کہ آنے والے وقت میں کونٹینوسٹی موسم میں ویباگ کی جانکاری جو ہے وہ آپ سبھی لوگوں تک پہنچا سکے کیونکہ جمہو کشمیر کا موسم یا انیہ سٹیٹس کا موسم بہت جلد بدل رہا ہے آج بھی ماجر پردیش کے علاقے میں بدل فٹنے کی وجہ سے نقصان بہت ہوا آپ نے رجوری اور پنچکے معاملات بھی سنیں ساتھ ساتھ منالی اور شملہ کی معاملات بھی سنیں ان سبھی کی جانکاری جو ہے وہ جب ہمیں ملی اور ہم نے آپ سبھی لوگ ان تک پہنچائی اور اب ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ جس وقت بھی آپ نے کہیں بھی ٹریول کرنا ہوگا نیشنل آئی وے انڈیا پر تو آپ کو سب سے پہلے ٹریفک ایڈوائزری کو دیکھنا ہوگا آپ کو سب سے پہلے ٹریفک ایڈوائزری کو جانچنا ہوگا اس کے بعد ہی آپ جمہو سے کشمیر اور کشمیر سے جمہو کا سفر جو ہے وہ تیہ کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں بدلتی ہوئی ہمارے جمہو کشمیر میں نظر آ رہی ہے جس میں ایک موسمی ویبھاگ کی ہم بات کریں تو موسم کس قدر کروڑ بدلے وہ بلکل بھی پتہ نہیں چلتا ہے اور جمہو کی اگر ہم بات کریں خاص کا سڑکوں کی ریکوٹا نگر جیول دوگرا چوک یہاں تک کہ سنجواں اور بھٹنڈی اور بہو فورٹ جیسے علاقے دس پندرہ منٹ کی تیز بارش کی وجہ سے ایک سوئنگ پول بڑا ہوا ان سڑکوں پر نظر آتا ہے اور وہیں پر بہو بہو پلوزہ کے باہر کے رسڑک کی بات کرے تو وہاں پر بھی لگ بگ پچھلی بارش میں ایک سے دو گھنٹے لگ گئے تھے اس پانی کو نالی تک پہنچانے میں اب ڈپارٹمنٹ کس طریقے کا کام کرتا ہے کس طریقے کا نہیں کرتا ہے یہ آپ سبی کو معلوم ہے لیکن جمہو کشمیر میں موسم بدل رہا ہے اور موسمی بباگ کی طرف سے جو ایڈوائزری جاری کی جا رہی ہے ان کو آپ ضرور چیک کریے گا چاہے آپ جمہو کشمیر سے باہر جا رہے ہیں دلی چندیگڑھ ہریانہ پنجاب شملہ اتراخند مدیہ پردیش اڑیسا یہ سارے جگہوں پر پریڈکشنز جو ہیں بہت تیز بارش کی بتائی جا رہی ہے جو بھی جمہو کشمیر سے جڑی ہوئی خبریں موسمی بباگ کی جانب سے ہوگی وہ ہم آپ سبھی تک پہنچائیں گے تب تک کے لئے بنے رہی ہے آقی بفت آپ کے ساتھ دیکھتے رہی ہے بہو ایکسپریس جمہو سے